دوستوں اس وقت میں ڈپارٹمنٹ آف فارمکالوجی کے اندر موجود ہوں جو فیکلٹی آف فارمیسی کا حصہ ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر یہاں میں ڈاکٹر جناب شاداب احمد کے ساتھ ہوں آپ اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اس ڈپارٹمنٹ میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں السلام علیکم سر ویڈاکمس کیسی طبیعت ہے سر آپ خیریت سے ہیں سر جیسے کہ میں نے آپ کے علم میں لانے ہی کوشش کی تھی کہ ہم چکن کنزمشن کے اوپر جو ہمارے ملک میں کسرت سے ہو رہی ہے اس وقت تو آپ کی ایکسپرٹ رائے ہمیں چاہیے اس کے اوپر اگر آپ اجازت دیں تو چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں برائلر گوشت کے استعمال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں برائلر جو ہے وہ گوشت دنیا بھر میں استعمال کیا جا رہا ہے اور ڈیویلپ کنٹریز کے اندر بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور پاکستان جیسے ڈیویلپنگ کنٹریز نے بھی اس کا استعمال ہے آلدھو کہ پچھلے کوئی پندرہ سال کے اندر جو ہے برائلر گوشت کی کنزمشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کا یوز اتنا میسیب ہو گیا ہے کہ ہماری پوری سوسائیٹی کے اندر سب سے زیادہ کنزمشن بھی چکن کا ہے اور اس کے بعد پھر بیف اور مٹن کی باری آتی ہے اور ایکنومکل ریزنز کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کنزمشن کیا اس کی خورات میں شامل اجزہ ہماری صحت کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں دیکھیں بہت سیری سی چیز ہے آپ وہ ہیں جو آپ کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم غزہ کھاتے ہیں وہ آلٹیمیٹلی جزوے بدن بنتی اور وہ ہمیں ہمیں ڈیفائن کرتی ہے ہمارے سٹرکچر کو بھی ایون ہمارے فنکشن کو بھی تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو فیڈ چکن کو بھی دی جائے گی چکن کے جو ماس بنے گا جو گوشت ہے جو اس کے اندر اس کے اثرات آئیں گے اور آلٹیمیٹلی جب ہم کنزیوم کریں گے تو ہم تک بھی پہنچیں گے تو آپ میٹ میں بیلنس ڈائٹ کے طور پر استعمال کریں ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ ہفتے میں تین دن آپ استعمال کر لیں اس کو اور اس کی کوئنٹیٹی بھی ڈیفائنڈ ہے سو گرام کے آس پاس لیکن ہمارے آفتے میں روزانہ اور خاص طرح پر ویکنڈز میں اس کے بعد اور پھر حساب نہیں رہتا کہ کس نے کتنا کھایا تو زمان کے مزے کے لیے صحت کو خراب نہ کریں تو بہتر ہے اچھا یہ چالیس دن میں یہ بڑی ہو جاتی ہیں اور ان چالیس دنوں میں اس کو انٹی بائٹک دی جاتی رہتی ہے تو اس کا کوئی ہمارے جسم پر فرق پڑے گا ہمارے جسم دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی دوائیں دی جاتی ہیں اور وہ دوائیں اگر سٹور ہوتی ہیں باڈی فیٹ کے اندر چکن کے یا وہ سٹور ہوتی ہے جس کے جسم کی دوسرے پارٹس میں جن کو ہم کنزیوم کر رہے تو ultimately وہ ہم تک بھی پہنچتی ہیں جیسے آپ پتا ہوگا کہ transmittance جو ہوتی ہے وہ diseases کی from the birds to the animal ہو سکتی ہے live بھی ہو سکتی ہے even dead میں بھی ہو سکتی ہے live میں زیادہ ہوتی ہے اسے avian flu جو انسانوں میں آیا وہ پرندوں سے آیا وہ اثر انداز ہو سکتی ہے ابھی اب یہ ایک چیز کو observe کریں کہ ہماری society میں resistance جو ہے وہ بڑھتی جاری ہے antibiotics کی اگیس میں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جس وقت ضرورت ہوتی ہے اور antibiotics استعمال کرتے ہیں اس وقت اس کے اثر ویسے نہیں آتے آخر میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم چکن نہ کھائیں تو کیا کھائیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اللہ پاک نے جو ہے وہ ایک ایسی city میں رکھا ہے جو کہ coastal region ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے تو coastal city ہونے کی حیثیت کے بعد بھی کراچی میں جو seafood کی consumption ہے وہ بہت کم ہے تو nutritional value کے ساب سے سب سے اعلیٰ جو ہے وہ fish کا جو ہے تو وہ تو مہنگی بہت ہے نا نہیں بات یہ ہے کہ مہنگی ساری fishes نہیں ہے جس میں ذرا سا زیادہ مزہ ہے اور جو زیادہ مشہور ہو گئی ہے وہ مہنگی ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت ساری fishes ہیں جو اگر آپ fishery میں جا کے دیکھیں west for off میں یا جہاں جہاں پہ fishes کا کاروبار ہوتے ہیں تو تھوڑا reasonable prices کے اندر بھی available ہیں اچھے چلیں جو fish نہ کھا سکے بچارہ دیکھیں جو fish نہ کھا سکے وہ بریلر مرغی کے اوپر جو ہے وہ excessive use نہ کریں بلکہ ایسے اپنے setting کریں کہ beef کو بھی استعمال کریں کوئی ایسا matter نہیں ہے beef بہت nutritious ہے جسے کہتا ہے یہ بھی ایک غلط العام ایک بات سمجھ لیں کہ beef کا گوش جو ہے وہ بہت تنگ کرتا ہے نقصان کرتا ہے نہیں یہ بہت nutritious ہے over استعمال کریں گے ساری چیزیں ہوں گی over استعمال اگر نہیں کرتے تو یہ اس کے علاوہ دیسی مرغ مہنگی although وہ بھی بہت ہے لیکن جو دیسی مرغ ہوتی ہے جو کہ normal طریقے سے grow کرتی وہ بہت effective ہے ملہب ڈائیٹری پیٹرن کے ساب سے اگر ہم دیکھیں بیف کا استعمال کریں مٹن کا استعمال کریں ٹھیک ہے اگر مہنگا ہے تو کم استعمال کریں گوشت پہ ہی overall کم کر دیں تو گوشت نہ کھائیں تو کیا کھائیں دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ گوشت نہ کھائیں کہ ہمیں سبزیوں سے دشمنی ہمیں ڈالوں سے دشمنی ہمیں زبان کا مزا چاہیے ہمیں تینوں ٹائم گوشت چاہیے یہ تینوں ٹائم گوشت ایسا ہی ہے سمجھ لیں کھانا جیسے ہم داتوں سے اپنی خبر کھوڑ رہے ہیں اور گوشت کا میٹ کا اس میں بیف مٹن چکن سب شامل ہیں برالر بھی شامل ہیں لیکن کسی ایک چیز کا اوور یوز نہ کریں پروٹین ریکوئرمنٹ آپ کی فش کے علاوہ یعنی کے میٹس کے علاوہ لینٹل سنی کے دالے بھی دیتی ہے دالوں کی طرف یعنی دالوں کی طرف بلکل دیکھیں دالے جو ہے وہ سنی کے اگر آپ دیکھیں کاربو ہائیڈریٹ سے بھی زیادہ دالے کیونکہ یہ آپ کا ویڈ گین نہیں کراتی ہے سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ کہ کاربو ہائیڈریٹ ویڈ گین کراتے پروٹین بھی ویڈ گین کراتے لیکن لینٹلز کے استعمال سے ویڈ گین نہیں ہوتا تو اس کا استعمال لیکنا چاہیے طرف کچھ لوگ بھی متوجہ ہو گیا تو یہ وقت جو ہے وہ بلکل کی مطلب ہوئی اس کی سر میں انشاءاللہ پھر آزر ہوں گا کوئی اور سوال ہوگا رہن میں تمہیں پھر آپ کے پاس ہوں گا ڈھینکو سر